السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسے تارک شمیم کالیجیت لیسن 23 بی تیلنگ دا ٹائم انگلیش لیسن 23 ہے انگلیش سنٹینسز نہیں ہیں بلکہ ٹائم کا صحیح طریقہ ہے لیسن اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو لیسن 23 تو اس میں ایک بلنڈر مسٹیک تھی اور آپ اسے پہچان نہیں سکے افسوس سو پلیس جب بھی لیسن دیکھیں تو بالکل توجہ سے دیکھیں تاکہ میری مسٹیک ہو تو مجھے بتائیں اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے لیسن کو دوبارہ ضرور دیکھتا ہوں ریمائنڈ کرنے کے لیے کہ کوئی غلطی تو نہیں ہے اور میں دو دفعہ دیکھا دو دفعہ وہ مسٹیک نہیں پکڑی لیکن تھرڈ ٹائم میں ایسے ہی اپنے موبائل سے چیک کر رہا تھا کہ صحیح ہے یا نہیں ہے اس وقت وہ غلطی پکڑی گئی اور وہ اتنی بلینڈر مسٹیک ہے کہ اگر آپ کر جاتے یا آپ نے جس نے سنے اور اگلا لیسن نہ سنا تو معذرت کے غلط کرے گا وہ تو صحیح ٹائم کا طریقہ آپ کو آج میں ڈیٹیر کے ساتھ بتانے والا ہوں اور انشاءاللہ اس میں مسٹیک نہیں ہوگی کیونکہ وہ مسٹیک اس طرح ہوئی کہ میں نے تیزی میں بہت بول رہا تھا لاس لیسن میں تو تیزی میں مجھے خود نہیں پتا چلا کہ میں نے کیا بولا ہے دکھا صحیح تھا اتفاق سے دکھا صحیح تھا بولا غلط تو اس لیے کہتے ہیں جو بہت زیادہ بولتے ہیں وہ مسٹیکس بھی بہت زیادہ کرتے ہیں تو بہت زیادہ بولنا تو میری عادت ہے لیکن مسٹیک کرنا بھی عادت ہی ہے خیر ایک بات اب شروع کرتے ہیں ایک بات بات کچھ نہیں لیٹس سٹارٹ انجوائے اس لیسن سیدہ منٹس فرس اینڈ اینڈ آورز منٹ پلس پاس ٹو پلس آور دیکھیں ہمارا کانسٹریٹ ہے سب سے پہلے دیکھیں کہ پہلے منٹس کہہ جاتے ہیں اور پھر گھنٹے کہہ جاتے ہیں یہ بات یاد رکھئے گا آپ نے پاسٹ کو تو میں نے اس وقت صحیح سمجھایا تھا لیکن جو ٹو والے سنٹینسز تھے لاز دیکھیں ایک سے لے کر تیس شروع کا آدھا گھنٹہ جو آدھا گھنٹہ ہوتا ہے اس کے لیے ہم ٹائم کیسے بولیں گے اور یہی طریقہ آپ بولے تو زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ کا سامنے والے پہ تھوڑا اچھا امپریشن پڑھے گئے دیکھیں یہاں کیا لکھا ہے ٹو ٹوائنٹی ایٹ یعنی دو اٹھائیس صحیح ہے اس کو کس طرح بولیں گے دیکھیں پہلی بات یہ شروع کے تیس منٹ میں آرہا کس کے منٹ میں آرہا شروع کے تیس منٹ میں تو اس کے لیے لازمان پاس کا لفظ استعمال ہوگا ایم آئی رائٹ صحیح ہے یہ بات یاد رکھئے گا تو آگے چلتے ہیں اس کو پڑھیں گے کیسے پہلے منٹس پھر گھنٹے منٹس کیا ہوتے ہیں جیسے ایٹس کا لفظ ہم سبجیک کے لیے استعمال کریں جب بھی ٹائم بتاتے ہیں ضرور لگاتے ہیں یعنی بجے ہیں تو ٹوائنٹی ایٹ یہ منٹ ہو گئے دیکھیں ٹوائنٹی ایٹ میں نے پہلے پڑھا میں ہائی لائٹ کر دیتا ہے ٹوائنٹی ایٹ کو میں پہلے پڑھوں گا ایٹس ٹوائنٹی ایٹ یہ دیکھیں میں نے یہاں ہائی لائٹ اس کو بھی کر دیا ایٹس ٹوائنٹی ایٹ پاس ٹو ایٹس ٹوائنٹی ایٹ پاس ٹو یعنی دو بچ کر اٹھائیس منٹ ہوئے ہیں دیکھیں گھنٹہ بعد میں آرہا یعنی چھوٹی سوئی بعد میں آرہی ہے اور بڑی سوئی جو ہے وہ پہلے آرہی ہے صحیح ہے تو اس بات کا خیال لکھے گا نیکس چلتے ہیں فور ٹوائنٹی فائی circus اب اس کو کیسے پڑھیں گے پہلے پچیس کو englis پہ بولیں گے پھر چار کو پاس کے بعدdasبہ بولیں گے کس طرح ایٹس ٹوائنٹی فائی پاس فور ایٹس ٹوائنٹی فائی پاس فور ایٹس ٹوائنٹی فائی پاس فور ایٹس ٹوائنٹی فائف پاس فور یارہ بچ کی بیس منٹ ہوئے ہیں کس طرح انگلش میں بتائیں گے دیکھیں پہلے گھنٹے بڑاնیں وہی ایٹس اچھا پڑھیں کہ اس کی آواز سیٹی کی آواز نکالنے تو زیادہ بہتر ہے مگر سیٹی بجاہاں مات دیجئے گا پیٹ جائیں گے کسی سے خیر ہے چلیں 20 منٹ ہم کیسے بڑھیں گے 20 کیا 20 it's 20 past 11 دیکھیں میں 20 کو پہلے پڑھوں 11 کو بات پر پڑھوں لیکن ان دو کے بیچ میں کیا لگا رہا ہوں پاسٹ ان دو کے بیچ میں کیا لگا رہا ہوں پاسٹ دیکھیں it's 20 past 11 20 past 11 یعنی 11 بچ کر 20 minute ہوئے ہیں next دیکھتے ہیں چار بچ کے 18 minute چار بچ کے 18 minute ہے تو 18 کو پہلے پڑھیں گے 18 کو انگلیش میں کم پڑھتے ہیں 18 کیا پڑھتے ہیں 18 یاد ہی ہوگا یہ تو انجن کی بات کی چلیں it's 18 past 4 دیکھیں چار بچ کر 18 minute ہوئے ہیں میں نے چار کو بعد میں پڑھا اور جو بڑا گھنٹہ اس سے پہلے پاس لگایا اور اس سے پہلے منٹس لگایا ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ اولٹ آپ چلو گے کیا چلو گے اولٹ اب اولٹ اولٹے کھڑے مت ہو جائیے گا اولٹا چلنا ہے یعنی یعنی انگلیش میں چلنا ہے ویسے اولٹا چلنا میں شروع کر دیجئے گا لوگ پازل سمجھ کے پتر ماریں گے خیر آگے جلدے ہیں سکس ٹین سکس ٹین ہے اس کو کس طرح پڑھیں گے دیکھیں پہلے ٹین کو آپ پہلے پڑھیں اور پھر چھے کو پڑھیں لیکن ان دونوں کے درمیان کیا لگ آئیں گے پاسٹ کا لفظ بہت ایزی ہے صرف پریکٹس کریں اس لیسن کو بار بار سنیں اور پریکٹس کریں لیکن اس کے بعد جو چیزیں وہ سب سے سب سے مشکل ہے جو میرے سے مسٹیک بھی ہوئی تیار میں اپنی معذرت چاہوں گا اس مسٹیک کے لیے کہ اگر آپ سب نے سنا ہو اور آپ نے مسٹیک نہیں نکالی مجھے افسوس اس بات کا ہوا ہے کسی نے بھی وہ مسٹیک کو توجہ نہیں دی اچھا میں آپ کو مسٹیک بھی بتاؤں گا پھر آپ بلیں سر ہم تو ہم نکالتے نکالتے رہے گا غلطی بس آپ کی عزت کرتے اس لیے نکالی نہیں غلطی خیر یہ تو بچوں کے بہانے خیر آگے چلتے دیکھیں پہلے ٹین پڑھا اس کے بیچ میں منٹ کے بعد ہم نے پاس لگایا اور سکھ لگا پاس کا لفظ کب استعمال ہوتا ہے شروع کے تیس منٹ میں کب استعمال ہوتا ہے شروع کے تیس منٹ میں منٹس جتنے بج رہے ہیں یا جیسے دو بچ کے تیس منٹ یا دو بچ کے دو منٹ دو بچ کے تین منٹ جو جو بات والی اردو میں بولتے ہیں اس کو ہم پہلے پڑھیں گے انگلیش میں اور جو پہلے ہے اس کو بعد میں پڑھیں گے لیکن ان دونوں کا ڈیفرنس جو ہوگا ان دونوں کا جو فرق ہوگا اس کے درمیان ہم کیا لگائیں گے پاسٹ کا لفظ اندرسٹین یہ کس طرح آگا بیٹا کہ آپ کوشش کریں جتنے یہ دیئے ان کو رٹ لیں ان کو رٹ لیں اور ہر ٹائنگ کو جو بھی ٹائم بچتا ہے نا تو بلا وجہ لوگوں کو بتا ہے اوہ ایٹس ٹائن پاس سیون ایٹس ٹائن پاس سیون ایٹس ایٹھین پاس سکس ایٹس نائنٹین پاس ٹو اس طرح صحیح ہے تو اردو بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے سامنے والا آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی اور دوسرا بھی ہو جائے گا اب زبان میری طرح استعمال نہیں کی جائے گا میں نے تو اس طرح آپ کا انجوائیمنٹ کرنے کے لئے کیونکہ جب بھی جب بھی میں بہت زیادہ مطلب یہ کہ ذہنی طور پر سٹریس میں ہوتا ہوں تو میں بہت زیادہ مزاق کرتا ہوں تو آگے چلتے ہیں اب میں آپ کو اپنی مسٹیک بھی بتا دوں آپ کو سسپنس ختم کرتا ہوں اس مسٹیک کا آپ کو یاد ہوگا ایک جملہ تھا ٹو کا ایک جملہ تھا جس میں ٹو آیا تھا وہ ایک ہی جملہ تھا اس جملے میں تھا اس طرح کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں 45 45 کشتے چھے بچ کے 45 منٹ ہوئے ہیں اس طرح کچھ ٹائم تھا تو میں نے اس کو پڑھا تھا اس کو غلط پڑھا تھا اور اس کو وجہ کیا ہے میں اب آپ کو بتاتا ہوں وہ غلط کیوں ہیں دیکھیں ایک بات یاد رکھے گا کہ جو اکتیس سے لے کر ففٹی نائن تک ہوتا ہے اکتیس سے ففٹی نائن کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کا جو لاسٹ ٹھائٹی منٹس ہیں فرس ٹھائٹی منٹس نہیں لاسٹ ٹھائٹی منٹس دیکھیں ایک گھنٹے میں کتنے منٹس ہوتے ہیں ساٹھ منٹ ساٹھ کے تیس جو شروع کے تھے اس میں پاس کلافز استعمال ہوتا ہے جو باقی تیس ریمیننگ رہ گیا ہے اس میں کیا استعمال ہوگا ٹو کلافز ٹی او ٹو لیکن لیکن سب سے بلنڈر مسٹک جو ہوتی ہے وہ اکثر لوگ کر جاتے ہیں اور اس بات کا ذہنشین کی جگہ اور نوٹ کی جگہ اکثر لوگ کر جاتے ہیں مسٹک مجھ سے بھی ہو گئی مجھ سے اس لیے ہو گئی کہ میں جلد بازی میں لکھنے میں بھی غلطی کر گیا اور پڑھنے میں بھی غلطی کر گیا خیر ٹو یہ کیا لفظ ہے اوہ کیا ٹائم لکھا ہے ٹو ٹھائٹی فائف آپ اس کو ٹو ٹھائٹی فائف بھی بول سکتے ہیں لیکن اس کو اچھا جس طرح کسی پر آپ اپنا انپریشن اچھا جھاڑنا چاہتے ہیں ویسے جھاڑی ہو جاتی ہے ویسے زیادہ انپریشن جھاڑنے کے چکر میں خیر اچھا جی اس میں کیا ہوتا ہے ہم لیٹس کم ٹو دے پوائنٹ جو ہماری مسٹک تھی اس پہ ہم چلتے ہیں دیکھیں آپ نے یہ چیز بہت اہم طریقے سے سیکھنی ہے اور یہی ہمارا اہم مرحلہ ہے جو ہم نے سیکھنا ہے اب دیکھیں آپ ایک بات ذہنشین کر لیں اس کو توجہ سے سنیے گا پلیس یہ جو ٹو ہے یہ جو پینتیس ہے یہ دونوں استعمال نہیں ہوتے کیا بولا یہ جو ٹو ہے یہ جو پینتیس ہے یہ دونوں استعمال نہیں ہوتے جب ہم ٹو کا لفظ استعمال کرتے ہیں کس طرح دیکھیں ہم اس کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ جیسے دو بچ کے پینتیس منٹ ہو رہے ہیں تو پینتیس پینتیس کو ہم نہیں پڑھتے نہ ٹو کو پڑھتے ہیں وہ کیوں نہیں پڑھتے دیکھیں تین بجنے میں کتنے منٹ رہتے تین بجنے میں کتنے منٹ رہتے ہیں آپ کو نہیں پتا اس کا ایک آسان سم میں نے سٹرکچر بنایا وہ دیکھتے دیکھیں ساٹھ منٹ ہوتے ہیں گھنٹے میں ساٹھ میں سے جو منٹ ہیں وہ ماینس کردیں جو بچا وہ آپ کے منٹس ہیں جو استعمال ہوں گے آپ کے اس ٹائم کو بتانے کے لئے وہ کتنے بچے پچیس جو بھی منٹس ہو یہاں پہ لیکن اس کی شرط کیا ہے آخری کے 30 منٹس ہو یعنی first 30 منٹس pass کے لیے استعمال ہوتے ہیں last 30 منٹس کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں two کے لیے جب two کا two کے لیے استعمال ہوں گے تو آپ کیا کریں گے کبھی بھی یہ دونوں نہ دو استعمال کریں گے نہ پیتیس استعمال کریں گے بلکہ کیا پہلے سب سے پہلے تو ہم remaining میں اس میں پینتیس میں جتنے منٹ رہ گئے ہیں جتنے منٹ رہ گئے ہیں جتنے منٹ رہ گئے ہیں وہ ہم معلوم کریں گے یا وہ اس طرح کہ آپ سمپل طریقہ یہ ہے اگر یہ طریقہ بہت لیندی لگ رہا ہے کہ ساٹھ میں سے پینتیس مائنس کے پتیس بچے سر ہم ہماری مہد ویسے غراب ہے ہم کیا کریں سر ہم نہیں مہد پڑھیں گے ہم مہد سے نہیں کریں گے ہم نے کوئی آزان طریقہ بتائیں تو بیٹا آسان طریقہ یہ ہے جب بھی ایسا ٹو کل افزارہ آخری کے ٹھائٹی منٹ کے بعد کا ٹائم ہو تو آپ یہ دیکھا کریں کہ اس اگلا جو گھنٹہ بجنے والا ہے جیسے اگلا کیا ہوگا دو بج رہے ہیں دو بج کے پینتیس تو تین بجنے میں کتنے منٹ رہتے ہیں یہ آپ نے دیکھنا ہوگا اور وہی چیز یہاں پہ بولنی ہوگی کس طرح دیکھیں ٹوئنٹی فائف آپ کو بھی میں نے بتایا ساٹھ میں سے پینتیس گئے ٹوئنٹی فائف اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ تین بجنے میں کتنے منٹ رہتے ہیں پینتیس نہیں رہتے بلکہ پچیس رہتے ہیں دیکھیں آپ خود دیکھیں تین بجنے میں اگر تین بجنے میں کتنے منٹ رہتے ہیں پینتیس پر آپ کی سوئی جو ہے آپ پینتیس بجا رہی ہے دو بچ کے پینتیس منٹ ہو رہے ہیں تو آپ خود بتائیں کہ تین بجنے میں کتنے منٹ رہتے ہیں سمپل پچیس منٹ رہتے ہیں صحیح ہے اس پچیس کو آپ استعمال کریں کہاں سب سے پہلے ٹوئنٹی فائف جب آپ اس کا پینتیس نہیں استعمال کر رہے دو کا تو دو کو بھی استعمال نہیں کریں گے یہ بات یاد رکھئے گا ٹو کا لفظ آیا اور ایک نمبر جو بھی نمبر یہاں ہوتا ہے اس سے اگلا نمبر ہم بولتے ہیں ٹری یہ وہ آسان طریقہ یہ ہو گیا تین بجنے میں کتنے منٹ باقی ہیں پچیس منٹ باقی ہیں آپ اس طرح سمجھیں لیکن یہ کہلاتا کیا ہے دو بچ کر پینتیس منٹ ہو رہے ہیں اب دیکھیں کتنا یہی مسٹیک تھی دیکھیں بلنڈر مسٹیک مجھ سے ہوگی تو میں ضرور بتاؤں گا اور مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی کیونکہ غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے اور بہت سی ایسی مسٹیک ہوتی ہیں جو جلد بازی میں ہو جاتی ہیں تو ہم نیکس چلتے ہیں نیکس میں دیکھیں اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے گا یہ جو نمبر لکھے میں اس کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ میں سمجھانے کے لیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کیلکولیشن بہت کرتے ہیں ہم سر کیلکولیشن کریں گے ہمیں ایسے نہیں سمجھا رٹہ نہیں رکھوائیں خیر نیکس دیکھتے ہیں آٹھ بچ کر اکاون منٹ ہم نے یہ دونوں نمبر نہیں لینے نہ بڑی سوئی لینے ہیں نہ چھوٹی سوئی لینے ہیں یہ والی آپ دیکھو آٹھ کے بعد کیا آتا ہے نو نو بجنے میں کتنے منٹ رہتے ہیں دیکھو اکاون ہو رہے ہیں ساٹھ منٹ کے بعد اگلا گھنٹہ ہو جاتا ہے تو ساٹھ میں سے اکاون نکالے تو کتنے بچتے ہیں نو سعی ہے تو نو آپ پہلے it's 9 to 9 دیکھیں اکاون میں سے ساٹھ گئے ساٹھ میں سے اکاون گئے یعنی ففٹی ون میں سے سکسٹی گئے تو نائن بچے اسی طرح آٹھ ایک جمع ہو گیا آٹھ میں ایک نمبر تو کیا ہو گیا نائن تو دونوں ہی نائن آ رہے ہیں it's 9 to 9 it's 9 to 9 کتنا زبردست ٹائم ہے it's 9 to 9 next دیکھتے ہیں اس پہ کوشش کریں دیکھو اس پہ محنت کرنی ہے دیکھیں میں نے کسی بھی نہیں مولا کہ آپ محنت کریں لیکن اس پہ محنت کریں کیونکہ اس پہ بڑے بڑے مستیک کر جاتے ہیں let's come to the point دیکھتے ہیں اگلا دو بچ کر 59 منٹس اور یہ تو بہت آسان ہے بچہ ایک نمبر اس کا بڑاؤ اور اس میں دیکھو کتنے منٹ باقی ہیں تین بجنے میں ایک منٹ باقی ہے بٹا ساٹھ میں سے 59 گئے 1 بچہ تو it's 1 to 3 it's 1 to 3 wow it's very awesome time it's 1 to 3 it's 1 to 3 یعنی دیکھیں اس میں سے ایک بچہ دیکھو تین بجنے میں کتنے منٹ رہتے ہیں اس ٹائم کو دیکھیں تین بجنے میں کتنے منٹ رہتے ہیں ایک منٹ تو آپ جو ایک منٹ ہے جو بعد والی سوئیوٹی وہ پہلے رکھتے ہیں صحیح ہے it's 1 2 اس کو ایک بڑھا دیتے ہیں کس کو جو بڑھا چھوٹی سوئیوٹی ہے 3 it's 1 to 3 صحیح ہے let's come to next next پہ آتے ہیں 7.55 اب یہ تو آسان ہے بٹا اس پہ دیکھو ہم نے یہ کپ کرنا ہے بٹا یہ بھی یاد رکھی گے last کے 30 منٹ please 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 یہ last کے 30 منٹ سات بچ کر پچپن منٹ اب دیکھو آٹھ بجنے میں کتنے منٹ رہتے ہیں پانچ منٹ تو ہم کیا بلیں گے it's 5 to 8 it's 5 to 8 تو hope you understand this and ابھی ابھی ختم نہیں ہوا جائے نہیں جائے نہیں چلے آ جائیں بھائی when it's when it is 15 منٹ پاسٹ the hour we normally say a quarter پاسٹ دیکھیں شروع کے جو دیکھیں بٹا شروع کے جو پندرہ منٹ ہوتے ہیں اس کو آپ 7 پاس پاس 7 آہ سوری 15 آہ it's 15 پاس 7 بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا جو فارمل طریقہ فارمل طریقہ وہ تک عدو عداب کی زبان اور بہت ہی زیادہ عدب عدب میں کہنا it's a quarter past 7 دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے آپ minutes نہیں لگاتے بلکہ جب 15 یا 45 ہوتا ہے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں 15 یا 45 ہوتا ہے اس کے لئے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے quarter اس past اور two سے پتا چلتا ہے کہ یہ شروع کے ہیں یا بعد کے ہیں سمجھے دیکھیں ہم یہاں minutes شو نہیں کر رہے دیکھیں 15 نہیں شو کر رہے کیوں نہیں شو کر رہے اب ہمیں 15 نہیں شو کر رہے بھائی میرے تو پتا کیسے چلے گا یہ 7 بج کے 15 منٹ ہو رہے بیٹا یہ past سے پتا چلے گا اگر past ہے تو سمجھو یہ پندرہ ہی ہے اگر two ہے تو سمجھو یہ 45 ہی ہے quarter سے پتا چلے گا یا پندرہ ہے یا 45 ہے اب اس کو دیکھیں it's a quarter past 7 it's a quarter past 7 یہ 7 بج کے 15 منٹ ہوئے ہیں next دیکھتے ہیں it's quarter past 12 it's quarter past 12 12 15 منٹ ہوئے ہیں next دیکھتے ہیں oh I'm very tired when it is 15 minutes before the hours we normally say quarter two ڈی بھی یاد رکھے گا 15 یا 45 ہوں ہم quarter کرتے ہیں لیکن 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 please 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 ایک بات کا ذہنشین رکھیں اس میں آپ minutes show نہیں کرتے minutes کون سے ہوتے ہیں 12 بچ جیسے 45 منٹ اوپر بھی show نہیں کہتا یہاں بھی show نہیں کریں لیکن آپ کو پتا ہے جب بھی ہم two کا لفظ لگاتے ہیں تو ایک بڑھا دیتے کس کو بڑھا دیتے ہیں چھوٹی سوئی چھوٹی سوئی کونسی ہوتی ہے جو پہلا ٹائم کا نمبر ہوتا ہے جیسے one two ایک بچ 45 منٹ ایک بچ 22 منٹ تو یہ جو چھوٹی سوئی جو ہوتی ہے جو ایک میں نے بولا وہ جیسے یہاں پہ میں نے ہائی لائٹ کیا بارہ تو یہ چھوٹی سوئی اس کو ہم ایک نمبر آگے بڑھا دے دیں گے ٹائم کے ساف سے بارہ کے بات کیا آتا ہے ایک تو ہم کیا بلنے اکھواتر two وان اکھواتر two وان اکھواتر two وان کیا دیکھیں پندرہ کس کو شوق پیتالیس کس کو شوق کر رہا سوئی اور جب بھی ہم two استعمال کرتے ہیں تو ایک نمبر بڑھا دیتے وان اکھواتر two وان اب نو بچ کے پیتالیس منٹ کو دیکھتے ہیں دیکھیں پیتالیس کا لفظ نہیں آگا اس کی جگہ کیا آئے گا ایک نمبر بڑھا دی جگہ نمبر کیا آتا ایک ایک بہت آسان ہے بس محنت کرنی ہے صحیح اب لاسٹ آتے ہیں لاسٹ ہمارا دیکھیں وان ایٹ اس ٹھائٹی منٹ پاسٹ آور بھی نارمالی یوز بھی نارمالی سے ہاف پاسٹ دیکھیں بیٹا دیکھیں جب آدھا گھنٹہ ہے اس کا ایک ہی لفظ ہے ایک س ہاف پاس تھری دیکھیں ایٹس کیونکہ شروع میں پاسٹ شروع کے ٹھائٹی منٹس کے لئے پاسٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو پاسٹ کا ہی ہوگا ایٹس ہاف پاسٹ تھری ایٹس ہاف پاسٹ ٹین دیکھیں یہاں پہ تین تیس ہو رہا یہ جو تین ہے یہ بعد میں استعمال کر رہا ہوں تیس کی جگہ ہم کیا استعمال کریں گے ہاف پاسٹ کیا لفظ استعمال کریں گے ہاف پاسٹ ہاف پاسٹ سری صحیح اب میں یہاں ٹین کو سب سے آخر میں لکھوں گا اور تیس کی جگہ ہاف کا لفظ استعمال کروں گا کیونکہ آپ کو پتہ ہاف جو ہے وہ پاسٹ میں ہی آئے گا اندرس ٹین دیکھیں یہ لیسن میں اپنی مسٹیک کو بھی دوبار سے معذرت کروں گا اور ایک بات ذہن اشین رکھیں کہ محنت کریں محنت کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی اور محنت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں اگر آپ دیکھیں ایک میں آپ کو بات بتاؤ یہ مسٹیک جو ہے نا اگر آپ کبھی یونیٹڈ بیکری جانا ہو تو وہاں پہ میں نے دیڑھ دو سال کام کیا تو اس وقت وہاں اب ابھی بھی ہوں گے ماما مامو کہتے تھے تو وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باری باری غلطیاں نکالتے تھے تو مجھے عادت ہو گئی اپنی غلطیاں پکڑنے کی تو میں چیز نے مجھے بہت کچھ سکھایا کہ وہ جو بیزتی ہوتی تھی وہ جو انسلٹ ہوتی تھی وہ انسلٹ مجھے یہ احساس دلاتی تھی کہ اپنی غلطیوں سے جو غلطی کرنی دوبارہ نہیں کرنی لیکن پھر دوبارہ کوئی نہ کوئی غلطی ہو تو غلطیوں سے آپ سیکھیں اور ایک بات کی میں آپ سے سب سے ریکویسٹ کروں گا برادر سمجھے برادر سمجھے یا ایز ایز سمجھے ایز فادر سمجھے کچھ بھی سمجھے جو بھی آپ پسند کریں لیکن دیکھیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں دوبارہ بھی کہہ رہا ہوں کہ تین یا چار چیزوں پہ اوبجیکشن نہیں کیا کرو بیٹا دیکھو ایک بات یاد رکھنا لوگ شیعوں کو بہت برا بھلا کہتے ہیں برا بھلا سے مراد یہ نہیں لیکن ایک نام کال کیا جاتا ان کا وہ میں یہاں کال نہیں کروں گا وہ نام نہیں بتاؤ گا کیونکہ دیکھیں آپ کسی کا اچھا نہیں کر سکتے تو برا بھی کسی کو کسی نام سے ایسے نام سے پکار رہا ہو جو انسان کی بیزتی ہو رہی ہو جس میں دیکھو انسان کو کسی جانور یا کسی چیز سے آپ کمپیر کرو تو یہ بہت غلط چیز ہے یہ اللہ کو پسند نہیں کسی بھی کسی بھی کتاب میں کسی بھی کتاب باتوں کو سن کے استعمال کرتے کسی کہنے پر کسی کہنے پر یہ ہے میں میرا اگر کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا نا تو تیسرے بندے کو گولتا اب اس کو تن کر یار میں نے اپنا ایٹیٹیوٹ ایسا بنایا ہے کہ لوگ میری بیزتی کرتے میرے بہستے ہیں میں چیز سیکھتا ہوں کہ اس میں انسان کو درد کتنا محسوس ہوتا چاہے وہ پیٹھان ہو چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ کرسچن ہو چاہے وہ سکھ ہو دیکھو آپ لوگ میسیجز کرتے ہو میسیج پیٹھان کا میسیج کر لیا سکھ کا میسیج کر لیا یہ چیز غلط ہے اس کو سمجھے تفریق کے لیے کسی کسی کو برا بھلا کہنا یا کسی کا مزاک اڑانا میرے اللہ کو پسند نہیں اور جو میرے اللہ کو پسند نہیں وہ مجھے پسند نہیں بے شک آپ اس میں کوئی بھی بات لے جاؤ کہ کتنے ہی اچھے بن جاؤ کتنے ہی اچھے پانچ وقت نمازی ہو جاؤ اور پھر یہ حرکت کرو تو اس ناٹ گوڈ اس ناٹ گوڈ سو پلیز کیروفل آباوٹ دس ان فالو ما انسٹرکشن اندرسٹان تو پلیز اس بات کا بہت بہت زیادہ خیال رکھئے گا کسی کی انسلٹ کرنے سے اس کا کچھ نہیں جاتا جاتی ہے آپ اس کی نظروں میں گر جاتے ہو اس کی نظروں میں گر جاتے ہو یہ بات یاد رکھئے گا اگر آپ کسی کے لئے کچھ نہیں کر سکتے تو کسی کے لئے برا بھی مت کریں ہر مذہب ہر 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 کاسٹ ہر چیز میں اچھے برے ہر انسان ہوتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس ایک برے یا ایک ایک بندے کی وجہ سے ہم پورے سب سے نفرت کریں کیونکہ ہر نسل میں ایک نہ ایک برا ضرور ہوتا ہے ایک اچھا ضرور ہوگا آپ دھونڈے تو صحیح آپ دھونڈتے نہیں بس آپ نے ایک چھوٹ کھائی ایک غلطی ہوئی کسی سے آپ نے بول دیا میرے ساتھ تو ظلوم ہوا ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا مسلمان ہو نہ ہو مسلمان ہندو ہم ہم انسل یہ صرف بیزتی کے لیے آپ کسی کی بھی کرو وہ آپ کو اپنی نظروں میں گراتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ اپنی نظروں سے گرتے جا رہے ہو اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ سے لوگ بات ایک نہ چھوڑ دیں گے اگر نہیں یقین تو وہ ہی لوگ آپ کے ساتھ ہوں جو چاپ لوسی کرتے ہیں میرا سٹوڈنٹ میرے سے پڑھنے والا کوئی ایسا بندہ نہیں ہو سکتا جو کسی کو بھی تنگ کرے کسی کو بھی برے ناموں سے بلائے چاہے وہ برا ہی کیوں نہ ہو کوئی برا ہے برا کب انسان بنتا ہے تم بناتے ہو کوئی برا نہیں ہوتا یہ بات یاد رکھ نہ ایک اس کی سب سے بڑی مثال ہوتی ہے کہ آپ کسی کو بار بار ایک سگرٹ پینے والے کو چرسی 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 بولنا شروع کر دو تو وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ چھوڑ بھی رہا ہوتا نہ بولتا ہے میں تو بدنام ہوگی آپ چھوڑو کے کیا کرو تو اس بات پہ توجہ فرمائے اس بات پہ بہت زیادہ دیکھیں میں اتنا مکمل نہیں مجھے اتنا اچھا پڑانا نہیں آتا لیکن جتنا آتا ہے اتنا میں آپ کو دوں گا لیکن مجھے آپ کی دعاوں کے شوا اور کچھ نہیں چاہیے صرف ایک بات کہ آپ اچھا بہیوئر کریں تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس ماسٹرز کر لیا ماسٹرز کر کے بھی جاہل رہے تو کیا فائدہ تعلیم ہمیں نوکری نہیں شعور دیتی ہے یہ بات یاد رکھئے گا تعلیم ہمیں شعور دیتی ہے کیا صحیح ہے کیا غلط میں بھی اگر آپ لوگ کی طرح دوسروں کی باتوں میں آجاؤ تو آپ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں رائے گا تو پلیس اس بات کا خیال رکھیں کیونکہ میں نے اکثر لوگوں کو افسوس کرتے وے روتے وے دیکھا ہے اس چیز کے لیے اپنا نہیں اوروں کو دیکھا ہے کہ فرقی نہیں پڑتا کوئی مجھ کچھ بلاتا ہے تو آپ نے میرا ایک نام بھی ابھی تک نہیں سنا ہوگا ایک نام میں ایسا بھی نام کوئی رکھتا ہے تو میں تو ہیپیلی ایکسپٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے نائزت کی پرواہ ہے اللہ کیا میری عزت تو اس کے سوا مجھے پسند کرے نہ کرے کیونکہ چاپلوسی کرنے والے کو بندہ پسند کرتا ہے سچ اور کڑھوا بولنے والے کو کوئی پسند نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے ہم دنیا کو خوش کرنے کیلئے اللہ کو ناراض کر دیں نہیں کسی کے ساتھ بس زیادتی نہ کریں کسی کا برا نہ کریں کوئی مدد کے لئے ہاتھ بڑھائے تو پیچھے نہ مت اٹھیں پلیس اس چیز پر توجہ کریں اللہ آپ کو بھی خوش دے گا ہمیں بھی خوش دے گا سب کو خوش دے گا اللہ بہت مہربان ہے بہت مہربان ہے آپ ایک اچھا کام کرو آپ کو آپ کو اتنا سکون مجھے دعاوں میں یاد رکھو میرے ماباب کو دعاوں میں یاد رکھو تمام انسانوں کے لئے دعا کرو صرف مسلمانوں کے لئے نہیں تمام انسانوں کے لئے دعا کرو کیونکہ ہر انسان اللہ کا بندہ ہے چاہے وہ چاہے وہ کوئی بھی ہو مجھے اس بات کی کوئی نہیں ہے کہ مجھے اس لئے دشمن سے بھی محبت کریں دوست تو دوست دشمن کو بھی گلے سے لگائیں مگر دل سے زبان سے نہیں پولٹکس نہ کریں انسانوں سے محبت کریں انسانوں سے اللہ سے محبت کریں اس کے نبی سے محبت کریں آپ کو پوری دنیا سے محبت خود بخود ہو جائے گی لیکن بغیر کسی لالچ کے یہ سوچ کے نہیں کہ اللہ مجھے ردبہ دے گا یہ سوچ کے نہیں کہ لوگوں کے سامنے میری عزت بڑے گی نہیں یہ چیزیں ہم سوچ کر کرتے ہیں تو ہمارے عمال وہی ہوتے کہ ہم کسی کے لئے دماغ میں غیبت رکھے ہیں کسی لئے کسی ہو دیوبندی ہو چاہے وہ پتھان ہو چاہے وہ سکھ ہو کسی کے میسج کرتے ہو یہ بات سوچ کے رکھیں اگر آپ اس کی جگہ ہو تو کیا کریں گے کسی کا درد لے کر دیکھیں پتا چلے گا کیونکہ جب تک آپ کو درد نہیں ہو گا اس چیز کا احساس نہیں ہم صرف اچھ اچھی باتیں کر سکتے درد ایک سہکر دیکھیں تو پتا چل جائے گا کیا حقیقت ہے پسینے چھوڑ جائیں گے زندگی میں اللہ حافظ کیا لائے سکتے باتیک اللہ حافظ سکتے آپ 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 یا رحیم یا حیو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم یا اللہ یا واحد یا اللہ یا وارث یا اللہ یا خالق یا اللہ I love you my Allah I love you my God I love you my Allah I love you my God اللہ اکبر اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ